مرشک نیوز سابق صدر پرویز مشرف کی سزا کے خلاف کوئی سامر خواتین کی ریلی شدید احتجاج ملوستان کو بہرانوں سے دوچار کیا گیا قانون سے بالتر کوئی نہیں بی این پی نے مشرف کے خلاف فیصلے کی حمایت کر دی تعلیم صحت و دیگر شعبوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن نقدمات اٹھائے جا رہے ہیں صبحی وزراء افرط افری انتشار اور ادم اعتماد کسی صورت ملک مفاد میں نہیں مولان آواز سے اچھاروی ترمیم کو رول بیک کرنے کے خلاف جدو جہد قوموں کے فرائض میں شامل ہے عبد المالک ولوس معاشرے کو اماندار اور فرض شناس افسران کی ضرورت ہے زیا لانگو ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا کہ ہم کسی کو بھی افواج پاکستان کی تظلیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا اپوزیشن کے روکن اپنے اعداد و شمار درست کریں کیونکہ ان کے اعداد و شمار کئی مرتبہ زمینی حقائق پر مبنی نہیں ہوتے حکومت ملوزستان کے ساتھ اینویو کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھلا کے اندر اور سریعہ کے اندر آئیو سیڈیم جیسے کمپلیکس بنائیں گے جو لوگ اس حوائے سے بھی فائدہ دے گا اور انشاءاللہ اپوزیشن کو بھی دعوت ہوئی چند دیروں پار جو کارڈیئے اور کینسر ہسپیٹل کا تفتہ ہوگا شیخ زائد ہسپیٹل میں وہ بھی کوئٹہ کے لیے بہت بڑا میسج آئے گا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ افواجہ پاکستان اور سیکیورٹی فورسز نے ملک کی خاطر ہزاروں شہدہ دیئے ہیں اور اس کے باعث ملوچستان سمیت ملک بھر میں امن قائم ہوا ہم کسی کو بھی افواجہ پاکستان کی تظلیل کرنے نہیں دیں گے کیا ہم دشمنانے پاکستان کو خوش کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف صعید خوصہ کا کہنا ہے کہ میرے اور عطلیہ کے خلاف کناؤنی مہم شروع کر دی گئی ہے اپنے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس خطاب سے پہلے چیف جسٹس آسف صعید خوصہ نے صحافیوں سے ملکات میں اور شرف کے خلاف فیصلے کی حمایت کے حوالے سے اپنے اوپر لگنے والے الزام کی وضاحت کی جسٹس آسف صعید خوصہ نے کہا کہ میرے اور پوری دلیا کے خلاف ایک گھناؤنی مہم شروع کر دی گئی ہے لیکن سچ سامنے آئے گا اور سچ کا بول بالا ہوگا بطور جج ہمیشہ اپنے حلف کی پاسداری کی ہے اور بغیر خوف کے فیصلے کیے ہیں گورنر بلوچستان امان اللہ حان یاسین زی نے کہا کہ تعلیم کا مقصد محض اپنی ذاتی زندگی کے مفادات کا حصول نہیں بلکہ قوم اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اس سے فائدہ ہونا ضروری ہے آئی ٹی یونیورسٹی سے فارحل تحصیل ہونے والے بریٹوئیٹس اپنے آئندہ زندگی میں اپنے اپنے شبہائی زندگی میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں فال کردار ادا کر سکتے ہیں کون وکیشن میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے گورنر بلوچستان کا کہنا تھا کہ طلبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں فال کردار ادا کر سکتے ہیں ممتاز سماجی و سیاسی شخصیت زلیخہ مندوخیل کی قیادت میں سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کی سزا کے خلاف ریلی نکالی گئی اور کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکہ نے قومی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درج تھے ریلی کے شرکہ نے مختلف شہراہوں کا گشت کیا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے زلیخہ مندوخیل کا کہنا تھا کہ فیصلہ انسانی حقوقی خلاف ورزی اور انصاف کا قتل ہے جس سے نہ صرف ملک دشمن ناصر کو حرزہ سرائی کا موقع ملا بلکہ بینر الاقوامی سطح پر جگ ہنسائی ہوئی بلوجستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا کہ مشرف کے خلاف فیصلے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں مشرف کی وجہ سے ہی بلوجستان کے حالات بہرانی شکل اختیار کر گئے ہیں پرویز مشرف شہید عواب اکبر خان بکٹی کے قاتل بھی ہے کراچے کے سانحہ بارہ مئی میں عوام کے قتل عام کے ذمہ دار بھی یہی ہے پرویز مشرف بلوجستان میں آپریشن اور طاقت کا سہارا لے کر بے گناہ نہتے لوگوں کے قتل و عام میں بھی مسروف عمل ہے دارت نے جو فیصلہ دیا سب کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے کوئی بھی کسی جرم کے مرتقب پایا جائے اس کو سزا ملنے چاہیے قومیوں بلوجستان اسمبلی کی پارلیمنٹری ٹاسک فورس برائے ایس ڈی جیز کے زیرے تمام پیس اینڈ جسٹس نیٹورک پارلیمنٹری کمیشن فار ہیومن رائٹس اور یونسکو کے باہمیش تراغ ایس ڈی جیز پر ہمہنگی اور رپورچنگ میکنیزم کے طریقہ کار کو مزید مضبوط بنانے سے مطالق دو روزہ ملٹی سٹیک ہولڈر مشاورتی ورکشاپ کا اختتامی سیشن ملکت ہوا اس موقع پر بشرا رین نے کہا کہ بلوجستان پہلا صوبہ ہے جس نے رائٹ ٹو انفورمیشن ایک دو ہزار پانچ نافذ کیا اور بہت جل صحافیوں کی فلاح کے لیے قانون سازی کی جائے گی ظاہور بلیڈی کا کہنا تھا کہ صوبے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے چونتیس ارب روپے ریلیز کیے گئے ہیں جمعیت علماء اسلام بلوجستان کے صوبائی امیر مولانا عبدالواس نے کہا باکہ فری اینڈ فیر الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے عوام کی حکمرانی اور جمہوریت کا استحقام مضبوط پاکستان کی اساس ہے ملک میں نام نحات جمہوریت کے علمبرداروں نے سیاست کو مت اخلاقی اور گالم گلوچ بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہوئے اسلامی دفاعات کے تحفظ اور عوامی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہے اپنے دور اقتدار میں ہم نے غریب عوام کی خدمت اور ناجوانوں کو روزگار دیا اور بلوجستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا شائستہ اور محضب سیاست کو پروان چڑھایا عبدال مالک بلوج نے کہا کہ نیشنل پارٹی کے نظریاتی و فکری مقاصد پر کار بند رہ کر قوموں کی معاشی سماجی اور سیاسی حقوق کا حصول ترقی پسند سماج اور حقیقی جمہوری فلاحی ریاست کی تشکیل کو ممکن بنایا جا سکتا ہے ایک ایسے وفاق جہاں طبقاتیوں استعماری جبرو نائل صافیوں کا خاتمہ اور قانون شہریوں کے تحفظ کے لیے ہو اٹھاروی ترمیم قوموں کی خودمختاری پر اولین قدم ثابت ہوئی ہے صبح وزیر داخل امیر زیا لانگو نے کوئٹا میں چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو شاباز دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے کو اماندار اور فرض شناس افسران کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ امن و امان کو بحال رکھنا پولیس کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مرشک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرشک نیوز موسیقی